بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سارے دوستوں سے آج کی پریس کانفرنس امپورٹنٹ ہے انتہائی کیونکہ سکولوں کے حوالے سے جو ایشو ہے چھوٹیوں کا اس کے حوالے سے ڈسکشن ہے ابھی میں چیف منسٹر سے اپروول اس کی لے کے آیا ہوں شفقت محمود صاحب سے میں نے ٹیلی فون پہ بات کی ان کو بھی میں نے آن بورڈ کیا جو ہماری پلان ہے اور جو ان سی او سی کا پلان ہے یہ اس کے اکارڈنگ ہے اس میں تھوڑی سی ہم نے کیونکہ سوبوں کو اجازت ہے کہ وہ کچھ حد تک اس میں اپنے موجودہ سیچویشن کے حساب سے اس میں تھوڑی بہت ایڈجسمنٹ کر سکتے ہیں تو اس حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سردیوں کی چھوٹیاں جس طرح شفقت محمود صاحب نے اس دن اناؤنس کیا تھا کہ چوبیس دسمبر سے دس جنوری تک ہوں گی اس میں سردیوں اور گرمیوں دونوں زون جو ہیں اس پہ سیمنٹینیسٹی اپلائے ہوگا سردیوں کی جو علاقے ہیں جہاں پہ سرد ہیں اس میں فردر جب ٹن جنوری تک جائیں گے تو پھر ہم فردر اس کو اناؤنس کریں گے دوسری بات یہ ہے کہ جو چھبیس نومبر سے تئیس دسمبر کے بعد جو کہ انتہائی امپورٹنٹ ہے جس کو شفقت صاحب نے اناؤنس کیا ہے کہ وہاں پہ سکول بند ہوں گے اور ہوم لرننگ ہوگی ہوم لرننگ کا مطلب آن لائن لرننگ ہوگی ہوم ورک دیا جائے گا تو اس حوالے سے آج کی پریس کانفرنس میں امپورٹنٹ خیبر پختنخواہ کی حکومت کے لیے کہ بچوں کے لیے سکولز کے لیے والدین کے لیے امپورٹنٹ ہے سمجھنا کہ ہم یہ پلان کر رہے ہیں کہ سارے ایس او پی سارے موجودہ کرونا کی کیس اور ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ بچوں کی تعلیم بھی ساتھ چلتی رہے اس حوالے سے ہم نے یہ پلان کیا ہے کہ بچے جو ہیں ہر کلاس ہر بچہ ہفتے میں ایک دن سکول آئے گا اور ایک کلاس آئے گی سکول ہفتے میں ایک دن اور ان کو وہ جو ہوم ورک دیا جائے گا اس کے بارے میں ٹیچز ان سے بات کریں گے اور ان کی اگر کوئی مسائل ہوں گے اس کو وہ اپ ڈیٹ کریں گے اگلے ہفتے کے لیے ان کو ہوم ورک دیا جائے گا اور پھر ان کو واپس گھر بیج دیا جائے گا ہفتے کے لیے وہ گھر پہ بیٹھ کے پڑھائی کریں گے یہ پروسس ہر کلاس کے لیے ویکلی چلتا رہے گا تاکہ ایک تو سکولوں میں رشنہ بنے ایس او پیس کو فالو کیا جائے اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسا مطلب ہماری پریارٹی ہے بچوں کی ہیلتھ اور ٹیچر کی سٹاف کی اور ان کی سیفٹی ہماری پریارٹی نمبر ون ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے خیبر پختونخواہ کی حکومت یہ پلان کر رہی ہے کہ ہوم لرننگ ویکلی ہوگی اور ہفتے میں ایک دن بچہ سکول آئے گا ایک دفعہ مطلب یہ ہے کہ پرائیویٹ پبلک دونوں پر یہ لاغو ہوگا ایک سے زیادہ دفعہ وہ سکول ان کو نہیں بلائیں گے تاکہ رشنہ بنے اور ایک کلاس سکول آئے گی یہ سمجھنا انتہائی امپورٹنٹ ہے اس کے علاوہ اور جہاں پہ آن لائن ہے وہ بے شک آن لائن کریں گے جہاں پہ آن لائن کی فسیلٹی نہیں ہے یہ وہ سکول کی میں بات کر رہا ہوں جہاں پہ آن لائن کی ہم کیوں کہ ہمارے خیبر پختونخواہ میں کوئی تقریبا ساڑھے پینتیس ہزار سکول ہے ساڑھے چھالیس لاک بچہ اس میں پڑتا ہے اس میں جو بچے ہیں ان کے پاس آن لائن فسیلٹی نہیں ہے ان کے پاس آزوم کی فسیلٹی نہیں ہے تو اس حساب سے یا آن لائن کلاسز کی تو یہ ان کے لیے ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو سرکاری سکولوں کی بات کر رہا ہوں پرائیوٹ بھی ہے جن کے پاس آن لائن فسیلٹی ہے وہ آن لائن کرے اگر جو سمجھتے ہیں کہ وہ آن لائن فسیلٹی نہیں ہے اور وہ بچوں کو ویک میں ایک دفعہ ایک دفعہ سے زیادہ نہیں ہے اگر وہ بلانا چاہتے ہیں وہ سرٹنلی بلا سکتے ہیں ایک کلاس اور ان کو ہومورک ان کا چیک کیا جا سکتا ہے ان کو باقی اگلے ہفتے کا ہومورک دیا جائے گا اور باقی عدد ان کو پلان کیا جائے گا دوسری بات اس میں جو امپورٹنٹ ہے جو ابھی چیف میرسل صاحب کے ساتھ ان کے میٹنگ ہوئی اس میں یہ بھی ڈسکس کیا گیا کہ کوشش یہ ہوگی ایک تو ونٹرز ہیں جن علاقوں میں پاسبل نہیں ہیں وہاں پہ نہیں لیکن جہاں پہ پاسبل ہے دھوپ ہے اور ان کو اگر کھلی فضاء میں بٹھایا جا سکتا ہے اسے ایک کلاس کو یا برانڈے میں یا اوپن دھوپ میں جہاں پہ مطلب ونٹیلیشن ہے اوپن ایئر ہے تو مطلب آویسلی سیفٹی زیادہ ہے اور موسم زیادہ تھنڈا نہیں ہے بیرے بل مطلب کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے تو یہ بھی ہدایت جاری کرتے ہیں کہ ان کو پھر اس طریقے سے ان سکولوں میں برانڈے میں یا سین میں ان کو بٹھا سکتے ہیں تاکہ ان کی سیفٹی انشور کی جائے اس کے علاوہ ہوسٹلز انتہائی امپورٹنٹ ہے جو ہمارے ہوسٹلز ہیں ان میں سارے سکول تو اوپنسلی ان کے لیے پاسیبل نہیں ہوگا اور جو ہوسٹلز والے سکول میں ان تقریباً سب کو آن لائن فسیلٹی موجود ہوتی ہے ان میں وہ بچے جو فار فلانگ ایریا سے ہے جن کے پاس شاید آن لائن فسیلٹی نہ ہو تو ہوسٹلز کو جس طرح فیڈرل گارمنٹ اور شفقت صاحب نے ان سی او سی کی اور سارے کی کنسنسس کے ساتھ یہ اجازت دی تھی کہ تیس پرسنٹ تک اس سے زیادہ نہیں تین پرسنٹ تک وہ ہوسٹلز میں بچوں کو رکھ سکتے ہیں ان بچوں کو جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو آن لائن فسیلٹی درکار نہیں ہے آویلیبل نہیں ہے تو اس تک وہ رکھ سکتے ہیں وہ بھی ایس اوپیز کو فالو کرتے ہوئے کیونکہ ان کو ان کی سیفٹی انتہائی امپورٹنٹ ہے چوتھی بات یہ ہے کہ تمام زلی انتظامیاں ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ انڈیپائنڈنٹ مانیٹرنگ یونٹ اور سکول انتظامیاں سب جو ہے وہ یہ میک شور کریں گے اور ہم سٹرکلی اس کو مانیٹر کریں گے کہ سارے ایس اوپیز ہم فالو کریں گے کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی ایس اوپیز کی جو جو ایس اوپیز سیٹ کیے گئے ہیں سی او سی کی طرف سے اس میں کسی قسم کی کوئی کوتائی برداشت نہیں کی جائے گی اس کو بائی آل مینز فالو کرنا انتہائی امپورٹنٹ ہے تیسری بات پانچوی بات یہ ہے کہ جو وہی جو شفکل صاحب نے ایڈاؤنس کیا تھا ہمارا بھی وہی ہے کہ جو دسمبر کے ایکزیمز ہیں جن جن سکولوں میں ہونے تھے وہ میڈ جینوری یا اینڈ آف جینوری میں جائیں گے کیونکہ اس طریقے سے جو ہوم لرننگ ہے جو پروسس ہے اس میں ایکزیمز نہیں ہو سکتے تو ایکزیم کو جنوری میں شفٹ کیا جائے گا اور وہاں تب وہاں پہ ایکزیم لیے جائیں گے انشاءاللہ اس کے علاوہ اچھا جو جتنی ریکروٹمنٹ ہے مطلب ہم ٹیچر ہائر کر رہے ہیں ٹیچر ٹریننگ ہے وہ ہم ایس اوپیز کو فالو کرتے ہوئے بین سی او سی میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا تو اس کو اجازت ہے وہ بلکل ایلاو ہے اور وہ انشاءاللہ وہ پروسس ہم جاری رکھیں گے جو ہماری ہائرنگ ہے کیونکہ جیسی چھوٹیاں ختم ہوں گی ہماری کوشش یہ ہے کہ جو ہماری اساتذہ کی کمی ہے اس کو بائی آل مینز ہم پورا کریں تو اس کے لئے پورا کرنے کے لئے پروسس کو فالو کرنا ضروری ہے میں نے کل انٹی ایس ایٹا اور جمعہ باقی ڈپارٹمنٹ سے ہم نے میٹنگ کی ہے اور ان کو انہوں نے کہا اور سارے میں سٹوڈنٹس جو ان کو اپلائی کرتے ہیں سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے چینل کے وساطت سے کہ ایس او پیز فالو کرنا انتہائی امپورٹنٹ ہے وہ جو آپ ٹیسٹ پہ جائیں گے جہاں پہ آپ کا ہوگا ایٹا او انٹی ایس جو بھی ہے وہاں پہ ماسک پہننا ضروری ہوگا بغیر ماسک کے وہ اندر آپ کو ہال میں نہیں چھوڑیں گے تو ماسک پہننا انتہائی امپورٹنٹ ہے اور لاسٹلی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سارے فیصلے حتمی نہیں ہیں یہ اس وقت تک پلان ہے میں یہ بھی بتانا چاہوں کہ ہم ان سی او سی کے گائیڈ لائنز ان کی جو ڈائریکشن ہے ان کے مطابق چلیں گے کنٹینیوسلی ڈیلی ہم سیچویشن مانیٹر کریں گے کیونکہ کرونا کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے تو اس حساب سے ہم اس کو مانیٹر کر رہے ہیں اسی وجہ سے ہم نے سٹائگر کیا ہم نے ویکلی اس کو کہا اور ان سی او سی اگر سمجھتا ہے جو کہ ہماری ان سے ڈسکشن ابھی بھی ہوئی ہے اور پھر بھی ہوگی تو اگر وہ سمجھتے اور ہماری کنسنسے کے جا سکول بند کیے جائے حالات خدا نہ خواستہ خراب ہوتے ہیں تو ہم ایکارڈنگلی پھر اس میں اناؤنسمنٹ کریں گے آئیں گے آپ کو بتائیں گے اور انشاءاللہ ڈپارٹمنٹ اور گورنمنٹ آف کے پی باقیادہ ان سی او سی کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد فرد اور اس میں اگر ان سی او سی سمجھتا ہے کہ کوئی سٹیپ لیے جائیں تو انشاءاللہ ہم ڈیفینٹلی لیں گے تو آخری بات میں کنکلوٹ کروں کہ یہ ساری جو ڈسکشن ہے یہ اس دن جو ہماری ان سی او سی کی جو میٹنگ ہوئی جس میں فیصل سلطان صاحب اور شفقت محمود صاحب ہمارے سارے ایڈوکیشن منسٹر ہیلتھ منسٹر تھے تو باقی تو سارے گائیڈ لائنز ان کے ہیں ان میں ہم نے اس وقت بھی یہ بات کی تھی کہ جی اگر ہم ویکلی کرنا چاہیں تو ہمیں اس وقت بلکل یہ کنسنسس اور یہ ڈسکشن ہوئی کہ یہ ہر صوبہ اپنے لیے اگر سمجھتے ہیں کہ وہ ویکلی بچوں کو بلائیں یا ان کے پیرنٹس کو بلائیں جو بھی طریقہ ان کو اب بہتر لگے اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کر سکتے ہیں تو اس کو ان کو کرنے کی اجازت ہوگی تو اس انڈسٹیننگ کی بنیاد پہ آج ہی ہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور یہ گائیڈ لائنز ہم ایشو کر رہے ہیں تو اس کو ہم فالو کریں گے انشاءاللہ اور اس کو بائی آل مینز امپلیمنٹ کریں گے لاسٹلی میری سب سے سارے پیرنٹس سے ٹیچے سے ریکویسٹ ہوگی سٹوڈنٹس سے کہ ایس او پیز جو آپ ہمارے جو ویکلی جو بچہ ویک میں ایک دن جائے گا تو ایس او پیز کو ڈیفنیٹی فالو کریں گے اور اس کو ہم مونیٹر بھی کریں گے وہ پرائیوٹ والے بھی اور پبلک والے بھی تاکہ بچوں کی سیفٹی بائی آل مینز اور سٹاف کی سیفٹی بائی آل مینز انشور کی جائے کیونکہ کرونا کی کیسز کو بڑھتے ہوئے اوور آل بھی سوسائٹی میں احتیاط لازمی ہے کیونکہ اس بار جو کرونا کا جو ٹیکنیکل لوگ کہہ رہے ہیں میوٹیٹڈ ہے ڈیٹیکٹ ہونے میں اس کے مشکلات ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایشوز آ رہے ہیں یا اس کو جب آتا ہے خدا نہ خواستہ تو زیادہ دیر تک رہتا ہے ایکسپرٹس ہمیں بتا رہے ہیں تو احتیاط لازمی ہے سب سے میری ریکویسٹ ہوگی کیسے بھی اس کو فالو کریں اور اپنے اور اپنے چانے والوں اردگرد کے لوگوں کے حفاظت ہم سب پہ لازمی ہے جی